بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین میں نے آئندہ جو میرے پروگرام ہوں گے وہ ہوں گے فاریکس ٹریڈنگ کے اوپر میں بسیکلی پاکستانی عوام کو بتاؤں گا کہ فاریکس ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے کیسے کی جاتی ہے کیونکہ آج تک نائنٹی فائف پرسن لوگ اس میں ناکام ہوئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوں گی یہ ساری چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ واش ٹائمز کا پلیٹ فارم آپ کو بتائے گا کہ فاریکس ٹریڈنگ کی کس طرح جاتی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو فاریکس ٹریڈنگ ہے اب دیکھیں امریکہ ہو گیا یوکی ہو گیا جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں ٹائم کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور ٹریڈنگ زیادہ تر جو لوگ کرتے ہیں وہ رات کے وقت میں کرتے ہیں کیونکہ جب رات یہاں پہ پاکستان میں رات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے یوکی یویسے میں پانچ گھنٹے سات گھنٹے کا ڈیفرنس آتا ہے لیکن اس کے اوپر پورا سٹڈی میری ٹیم کر رہی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو فاریکس کے اوپر بھی ہم آویرنس دیں گے دوبارہ اب بات کروں گا پھر پاکستان کے مہان منتری کی یعنی کہ آدم امین چودری کی ان کا ایک ویڈیو بھیان آیا اور اس میں بڑی اچھی باتیں انہیں نے کی ہے اسلامی لگتے ہیں لیکن اسلام کا پرچار کر کے وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے آدم امین چودری صاحب جب باہر آئے تو آج تک کی جو اطلاعات ہیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممران ہیں انہوں نے ویڈرال کا رونا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں ویڈرال دی جائیں ہماری انمیسمنٹ واپس کی جائیں جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آدم امین چودری ایک نیا پلان لے کے آپ کے پاس آئے گا اور بات میری آپ دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آہ مارکیٹ میں بہت زیادہ بڑے بڑے نوصر باز کھلاڑی پائی جا رہے ہیں مختلف کمپنیاں ویب سائٹس بنا کے اب ویب سائٹ دیکھیں ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویب سائٹ تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار لاکھ روپے میں ویب سائٹ آپ ڈیولپ کریں اس کے بعد آپ بڑے بڑے انعامات کی تصویریں لگا دیں سیل فونز کی تصویریں لگا دیں اسپیشلی آئی فون تھلٹین پرو کی یا آپ مختلف گاڑیوں کی تصویریں لگا دیں تو آپ کی کمپنی ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اٹریکشن ہوگی مارکیٹ میں بیس ٹوگیدر رام کے ایک ویب سائٹ وہ بھی لانچ ہوئی ہے زوین ٹاسک بلڈر وہ آپ کو آلریڈی ہم نے بتا دیا تھا بینٹو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر ہم نے بہت پروگرام کیے تھے وہ تین دوستوں نے ایک کمپنی بنائی تھی جس میں دو بھائی تھے اور اس کے علاوہ وولف ہے آپ وہ بھی دیکھ لیں ہوپ ٹریڈڈ ہے ویلڈس ہے ونڈر میکر ہے زیون ہے آئی ٹی جی ہے یو ٹائل ہے روز کے اوپر ہم نے آلریڈی آپ کو بتایا البرکہ ہولڈنگز کے اوپر آپ کو بتایا یہ کتنی کمپنی ویب سائٹز ہیں ان کی کہ یہ دیکھیں یہ اب میں کمپنی بیسیکلی کمپنی کا ورلڈ اس وجہ سے یوز کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ ایسی سی پی میں ریجسریشن کرواتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ ایزا بزنس کے طور پر ان کی یہ کمپنی ہے یہاں پر بزنس کریں گے کوئی کہتا جی میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کروں گا لولی پاپ تو دینے میں پاکستانی نصرباز بہت تیز ہوتے ہیں لیکن آپ کو تھری جینئس کا حال آپ نے دیکھ لیا اور تھری جینئس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کل ایک خاتون نے ہمیں وائس نوٹ بھیجا اور وہ خاتون اپنے گھر کی وائد کفیل کفیل تو خیر لڑکا ہوتا ہے لیکن جس کو رب لڑکے کی نعمت سے محروم کرتا ہے تو جو بچییں ہوتی ہیں وہ اٹھ کے اس گھر کی کفالت کا ذمہ اٹھاتی ہیں کل ایک خاتون کا وائس نوٹ آیا بہت رو رہی تھی وہ کہ تھری جینئس کا جو نصرباز ہے قاسم وائس سندو رانہ مدسر رانہ تجمل علی رانہ محمد شفیق عرفان مغل ذلکر نین حادر یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اس قدر پاکستانی عوام کو لوٹا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ان لوگوں کے خوف خدا نہیں ہے کسی نہ کسی کی ہاتھ لگتی ہے اور ضرور لگتی ہے آپ دیکھ لیں ماضی میں جو جس طرح کے سکیم کر کے جو نصرباز دبئی میں بیٹے ہوئے ہیں دبئی میں ایک ایسا ہب ہے میٹرو سٹیشن وہاں پہ ایک ٹاور ہے اس ٹاور میں یہ تمام نصرباز اکٹھے ہوتے ہیں شام کو گفنیں لگاتے ہیں پھر چائے اور مختلف خانوں کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ قاسم وائس سندو کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ اپلیکیشنز ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں سبمیٹ ہو چکی ہیں نیب میں سبمیٹ ہو چکی ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ انقریب انشاءاللہ العزیز قاسم وائس سندو کو واپس پاکستان انٹر پول کے ذریعے لائے جائے گا اور اس سے کوشش کی جائے گی کہ جو اس نے غریب لوگوں کی رقم ہڑپ کی ہے وہ رقم اس سے کس طریقے سے برامت کیجئے لیکن آتے ہیں دوبارہ آل پاکستان پروجیکٹس کی طرف آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امن چودری نے ایک ویڈیو پیغام تمام آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران کے لیے جاری کیا اور اس میں انہوں نے کیا کہا وہ ویڈیو پیغام کی آڈیو ہم آپ کو سناتے ہیں وہ سن لی جئے اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم پاکستان پروجیکٹس کے تمام امدز بائی پین دوست مہوں بینوں کو سب کو اسلام علیکم آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جس نے ہمیشہ ہمیشہ الحمدللہ انہوں ہماری ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا اللہ ہمیں پورا یقین ہے ازولیز ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس پروسس میں سب خرور کرے گا کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم جو کچھ کرنا ہے وہ دلیور کرنا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کچھ کلک کرنا ہے کچھ تیکریقل ایشیز ہیں کچھ لیگر مائٹرز میں ایشیز ہیں وہ ہم فکس کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا موقع دے گا کہ ہم یہ چیزیں سعی کر سکے میں اپنے موقع کا سب سے زیادہ شکریہ ڈا کرنا جاؤں گا کہ ہم نے ماشاءاللہ انتک مہنت کی الحمدللہ الحمدللہ اور اچھے رسلس گئے میں آگے بھی یقین ہے ان پہ ہے ہم ان کی گائیڈ سے لیں گے ہر چیز جو لیگ چیزیں کچھ چیزیں ہیں جو فکس کرنے والے وہ انشاءاللہ ہم فکس کریں گے باقی آپ بین بھائیوں کا بہت شکریہ ہمیشہ میں میسیجز ملتے رہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لئے دعائیں کیے ہمیشہ اچھے میسیجز آتے رہے تو یہ ایک فاملی کا ریلیشن ہے ہم لوگ آپس میں کوئی مینبر یا وہ نہیں ہے ایسی نہیں ہے ہم لوگ ایک فاملی ہے میں نے ہمیشہ آپ سب کو کہے کہ میں بہت سونا کو سر ہوں ہمیں ہمیں کوئی بھی بہت سونا کو سر ہوں ہمیں ہم سب تہن بھائی ہیں ہم ایک فاملی ہیں جو فاملی چل کے چلتے ہیں اکٹی ہو کے چلتے ہیں انشاءاللہ ہمیں ہم نے الحمدللہ ہائی کورٹ سے ایک اچھا مرٹ پہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہم چیز سے سب تہر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کے ساتھ جو شبینچ ہے ہونے کساب کی بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں مرٹ پہ ہمارے ہاتھ نے فیصلہ کیا ہمیں اس چیز پہر ہے کہ الحمدللہ ہمیں ایک چیز میں مشکل سے بائر آئے ابھی جو نوہبیسی پروسس سے گزریں گے جو چیزیں ہمیں ہوں گی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس ہوئی سے آتی رہیں گی ہم لوگ اپنی طرف سے آج اولویس کہا ہے کہ ہم کبھی بھی لیکڈ آن گے جو پرومیسز جو وعدے کیے وہ انشاءاللہ پورے کریں گے میں نے ہمیشہ کہا ہے دیکھیں اللہ 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 پہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کبھی بھی ہم لیکڈ آن نہیں کریں گے آپ اور ہم ایک فاملی ہیں ہم مل کے چلائیں گے ہر چیز انشاءاللہ اللہ اللہ ہمارے لیے بیٹری کرے گا قانون میں جو چیزیں ہم نے چیزیں فکس کرنی ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے ہوں گی سب بہتر انشاءاللہ اللہ فیصل بائی بھی ایک عدل میں واقع سا چاہیں گے وہ بھی بیراجیں گے وہ بھی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس دیں گے آپ کو معلوم ہے ان کے والے صاحب ہوتے دیکھ بہت مشکل مرحلہ تھا جس کے وہ گزر کے گئے گے تو اس لئے میں آپ سب سے یہوں پھر بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ بھی ہمارا ساتھ دیا بہت سری دعائیں گے ہر چیز کے لئے واقع رہی بات آپ بائی بینوں کے لئے ملحقات بہت جلدی ہوگی آپ سب سے بھی نکلا ہوں بہت سری چیزیں ہیں جو ہوتھانی کرنی ہیں دیکھنی ہیں کیا ہے جو جو بائی بین ملحقات کرنا چاہیں گے اس لئے مہدن ہے ہم نے نہ کبھی اپنے دروازے کسی کے لئے بند کیے دوسرہ یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں بہت سری لوگ آپ اس میں کہتے ہیں کہ ذاتی ہوئی یہ ہوئی ہم میں فیصل بائی کی طرح سے بھی آپ سب کے نسید پہ ہم نے سب کے مات کیا ہم اللہ تعالی کے بروسے پہ چلنے والے لوگ ہیں ہم اپنے دین پہ چلنے والے لوگ ہیں ہم ہر چیز پہ اللہ پہ بروسہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ سب کو ہر چیز ڈلیبر ہوگی ہم آپ کو کبھی کسی چیز کے لئے خورس لیں کریں گے کسی چیز کے لئے کچھ کبھی نہیں کریں گے آپ سب اپنی چ رکھتے ہیں ہر چیز کے لئے انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم بہت جل سب ملیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس میں سب کرو کرے گا اور بہت آگے چاہمیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان بائی نام سلام علیکم ناظرین یہ آپ نے وہ بیسکل تھا تو ویڈیو لیکن آڈیو کلپ اس لیے چلایا ہے کہ آپ سن لیں یہ جو نوسرباز ابھی اڈیالا جیل سے باہر آیا ہے اب دوبارہ یہ پلان بنائے گا عوام کو لوٹنے کے لیے یہ خود اپنے مو سے تسلیم کر رہے ہیں کہ کچھ سکم تھے کچھ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی کیونکہ یہ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتا ہے ڈیول نیشنل ہولڈر ہے اس نے واپس بات جانا ہے اس ملک سے یہ آپ میری بات نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ جو ڈیول نیشنلٹی ہولڈر ہوتا ہے اس نے جو کمانا تھا جو عوام کو لوٹنا تھا وہ لوٹ چکا اب ایک نئے روپ کے ساتھ ایک نئی کمپنی کے ساتھ ایک نئے لولی پاپ کے ساتھ آپ تمام آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران ہیں ان کی طرف یہ آئے گا اور آپ کو بتائے گا کہ ہم جس طرح انہوں نے پہلے ایک غیر قنونی ہاؤزنگ سوائیٹی میں پانچ پلارٹ خرید کر کہا جی ہم نے پوری ہاؤزنگ سوائیٹی خرید لی اب کسی اور جگہ پہ کیونکہ یہ لوگ آپ کے پیسو سے جگہ خریدتے ہیں پھر اس کے بعد عوام کو بتاتے ہیں جی ہمارا یہ پروجیکٹ ہے یہ ٹوٹلی ایک ٹوپی ڈراما ہوتا ہے ان کا کام صرف لوٹوئیروں کا کام ہے آپ کو لوٹنا اور پاکستانی معصوم مجبور عوام ویب سائٹس پہ دیکھتی ہے چیزیں اور اس کے بعد ان میں انویسمنٹ کرتی ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری ان کا آہستہ آہستہ پلین میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میرا تو کام یہی ہوگا کہ جو تقریبا دس یارہ سال یا سال ہو گیا وہ اڈیالہ جیل رہا اس کے بعد اس کی زمانت منظوری ریفرنس بھی اس کے خلاف دائر ہوا ہوا ہے تو یہ جب بھی آپ کے پاس آئے کسی اور کمپنی کے حوالے سے یا آل پاکستان پروجیکٹس کے حوالے سے یا کوئی اور لولی پاپ آپ کو دے تو آپ نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا کیونکہ جو نوصر باز ہے اس کا کام صرف نوصر بازی کرنا ہوتا ہے وہ فلاہ ویبود کے کام کبھی نہیں کر سکتا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر ن سر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ